کی تھی صدا بسم اللہ گھر میں اب پوری ہوئی کرو بلا بسم اللہ آئے اصغر تو سبی کی تھی صدا بسم اللہ گھر میں اب پوری ہوئی کرو بلا بسم اللہ شاہنے کان میں اصغر کے کوئی بات کہی شاہنے کان میں اصغر کے کوئی بات کہی مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا بسم اللہ اس قرآن کے حب اسلام نے کہا بسی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم تمام جوادہ اسلام کے شامل چھانسے کچھ نہیں جیسے خدا اے عزلی سے پہلے کچھ نہیں جیسے خدا اے عزلی سے پہلے تسکرہ کوئی نہیں ذکر نبی سے پہلے تسکرہ کوئی نہیں ذکر نبی سے پہلے اے تقی یہ بھی مگر ہم ہے کہ رجب میں ہم لوگ اے تقی یہ بھی مگر سچ ہے رجب میں ہم لوگ آپ کا جشن مناتے ہیں علی سے پہلے آپ کا جشن مناتے ہیں علی سے پہلے مولا دقی کی محفل ہونے لگی وطن میں پھولوں نے داعت دے کر بدلا دیا چمن میں تقوی پرست سارے خوش ہو رہے ہیں تقوی پرست سارے خوش ہو رہے ہیں اس شب اور آگ لگ رہی ہے ظالم کے تن بدل میں اور آگ لگ رہی ہے ظالم کے تن بدل میں یقیناً کہ برادت بسعادت امام محمد تقی علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کی ہم نے جس حدیث کو آپ کے سامنے روگ روگش کی امام فرماتے ہیں وہ عبادت ایسی ہونی چاہیے جو دکھاوے کے لیے نہیں اخلاص سے ہو ہی حدیث ہے کہ جہاں عبادت میں ریا آ جائے وہ عبادت عبادت نہیں کہلاتی ہے عبادت ہو تو اخلاص سے عبادت ہو تو خلوص سے امام کو ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جو ہم کون ہوتا ہے لوگوں کی ہدایت نبی اور امام میں بڑا فرق ہے تو جو چاہتا ہوں کم ہے لیکن ملائے کبھی آگئے ہیں اس سے زیادہ کون ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت کو لے کر آتا ہے امام وہ ہوتا ہے جو شریعت کی حفاظت کرتا ہے آپ نے دیکھا امام جوار امام محمد تقی علیہ السلام کی کل عمر 28 سال تھی اتنی کم عمر میں امام نے ایسی زندگی کو نمونہ پیش کیا ہمارے لیے ایک ایسی سیرت پیش کی ایسی دین کی تبلیغ کی کہ آج دنیا امام کے نام سے جان رہی ہے امام جوار روایت میں ملتا ہے کہ چوتھے امام امام ازینو لابدین امام کے بعد جتنی زیادہ عبادت کی وہ امام محمد تقی علیہ السلام ہیں محمد کم تھی عبادت زیادہ اسے میں نے حدیث کے بھی حدیث کا میں نے بھی متعلق کیا اور حدیث کو سنوزو کو سدر و قلام کیا عبادت کی تو امام زیادہ عبادت علیہ السلام کے بعد اگر کوئی زیادہ قسرت سے عبادت ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام اور امام کی اتنی سقاوت کے وعفیے ہیں کہ امام نے ایسی سقاوت کی جس کو امام کو جواد علیہ السلام کہا گیا یہ امام کی زندگی ہے جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے ایک آئیڈیل ہے جو ہم امام کی زندگی سے سیکھنا چاہئے کم عمد تھی امام کی لیکن اس طرح سے اسلام کو پہلایا اس طرح سے کہ آج امام کے نام سے آج روزہ ہے آج امام کے نام سے ساری دنیاں یاد کرتی ہے جو آج کی شب ہے لیکن ظالموں کو یہ کیا ہے درد دل جو دین کا پیغام پسند نہیں تھا یہاں تک کہ امام کو کیا ہے زہر دے کر کیا ہے شہر کر دیا دیا ہے یعنی جب امام نے ایسی زندگی کی جو امام کی یہ مختصر زندگی ہے اگر امام کی ہم بیان کرے کے تو ساری عمر گزر جائے بھی لیکن امام کے واقعات امام کے فضائق ابھی کم نہیں ہوگی اور جو جس کی آج ورادت ہے باب الہوائچ حضرت علیہ السلام اللہ محمد 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 یہ وہ علیہ السلام ہیں جو کمسن ایسی حالم کمسنی کے عالم میں ایسے کارنامے کربلا میں ایسے کارنامے کیے دنیا کے لئے ایک مثال ہو گئی دیکھیں چھے ماتا جو سین ہو ہوتا ہے سکس مات جو بچہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اسے جان پہچان ہوتی کچھ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کیا معروفت تھی امام کی کہ جو علی اسدر نے جو انجام کی کیا معروفت تھی امام کی جیسے ہی امام نے کہا حل بھی ناصرین سننا اور نے خود کو جھوڑے سے گرا دیا کتنی معروفت تھی یہاں ایک جبلا کہوں جو نصرت امام جو بڑے بڑے نہیں کر پائے کچھیں مہینے علی اسدر نے کر پائے جو علی اسدر نے نصرت امام کے لیے ایسا نصرت کی امام کی ایسی نصرت کی کہ لاکھوں کیا ہے لاکھوں کا لشتر ایک طرف علی اسدر ایک طرف تھے علی بربولہ کی تیر خاندر بھی اسدر نے ایسے مسکرا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم یہاں دربلا آئے ہیں صرف نصرت امام کے لیے جہاں نصرت جہاں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا ہے جہاں جو ہوتا ہے وہ بالی پر واجب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاں ایک کامی مسئلہ ہے جہاں جو ہے وہ بالی پر آپ کے ذہنوں پر ایک سوال آئے گا کہ جہاں جو بالی پر ہے تو یہ ارسدر تو بالی نہیں ہے میں لگا کہا جو ایسے کروالا پہ آ گا جہاں جہاں جے لیکن میں جملہauto ہوں جہاں اون ہے نصر تیری عمالوں اور ہے جہاں نصر تیری عمال پہ وہ اون نہیں لاگائی جاتی ایسا غر اکبر عناع نے جو ایسے کارنام علی اصغر نے اس لئے اصغر میرے اصغر کی بڑا خوبص شرکات تھا کہ اکبر کو دیکھ دیکھ کے امیر عباد نے اصغر کو چھ مہینے میں اکبر بنا دیا حضرت علی اصغر کا آج دنیا باب الحوائج کے نام سے آج جانتی ہے ساری دنیا یقین ہے یہ ایسے باب الحوائج دو ایسے باب الحوائج ہیں جو ہمارے ایک محصوم امام موسیق عاظم علیہ السلام حضرت علی اصغر جو باب الحوائج جو ہاجتیں ان سے کیا ہے لیتے ہیں جو ہاجتیں ان سے مانتے ہیں یقینا وہ پوری ہو جاتی ہیں آئے بار اللہ پرودگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں حاضرین امائفیل متزمین امائفیل کے حاجت کو قبول فرما آئے بار اللہ پرودگاہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما آئے بار اللہ پرودگاہ جو دیمار ہے مرمائی کربلا کا واسطہ شکاہ کاملہ و عاجلہ آتا فرما آئے بار اللہ پرودگاہ امام زمانہ کے صحور میں تاجیل فرما اللہ پرودگاہ و انصار میں شمار فرما السلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ